اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کرنا لنحتدی لولا عن حدان اللہ عزیزوں عالم برزق میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اعنی زگرم تصور بھی کرے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں جسے ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں کہ تو بہت چھوٹا گناہ ہے خدا ماف کرے گا لیکن عزیزوں ان گناہوں کی بھی سزا وہاں پہ بہت زیادہ بہت شدید ہیں یعنی ایک ایک لمحے کا ہمیں وہاں پہ حساب دینا ہے جو بھی ہم نے کیا ہوگا اگر ہماری سوچ میں کسی کے لیے برائی ہے تو ہمیں اس کا بھی حساب ہمیں جیلنا پڑے گا تو عزیزوں ملتا ہے کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا جب باپ کو خواب میں دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے دیکھا اپنے باپ کے چہرے کی طرف تو دیکھا کہ اس کے والد کے چہرے پر ہوتوں پر زخم ہے تو کہا کہ بابا جان یہ آپ کی ہوتوں پر زخم کیسے ہے تو کہا کہ بیٹا میں آپ کی والدہ کو سخت الفاظ سے پکارتا تھا سخت جملوں سے لفظوں سے اس کو پکارتا تھا اور وہ جو سخت لفظ ان کو برے لگتے تھے الفاظ ہے جو انسان اپنے زندگی میں استعمال کرتا ہے تو کہا کہ وہ الفاظ ان کو برے لگتے تھے لیکن وہ کبھی مجھ سے کہتی نہیں تھی کچھ کہتی نہیں تھی تو کہا کہ اس وجہ سے اس عالم میں میرے گھوٹوں پر زخم ہے اللہ اکبر عزیزوں ہم اپنی زندگی میں لوگوں کو کیا کچھ اپنی اس زبان سے کہہ دیتے ہیں کبھی سوچتی نہیں ہم لوگ اتنے ٹینشن فری ہو کے ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہم یہ سوچتی نہیں کہ ہم کسی کو جو اپنی زبان سے تقلیف دے رہے ہیں یہی زبان کو اس کا عذاب اس کا عذاب ہمیں جہننا پڑے گا تو اس کا باپ کہتا ہے بیٹا میرا ایک کام کر دے کہا بابا کیا کہا جا کر میری طرف سے اپنی والدہ سے معافی مانگو کہ وہ مجھے معاف کر دے کہا اگر اس نے مجھے معاف نہیں کیا تو قیامت تک میں ان زخموں کے ساتھ رہوں گا اللہ اکبر تو عزو یہاں کا جو زخم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ دن لگتے ہم ڈاکٹرز کو دکھاتے دوائی لگاتے میڈیسین کرتے لیکن اس عالم میں کوئی میڈیکل نہیں ہے اس عالم میں کوئی اور میڈیکیشن نہیں ہے اور اگر اس دنیا سے وہ بھی اگر اس دنیا سے پہنچی تو سب ٹھیک کیونکہ اہل بیت نے واضح کہا ہے کہ عالم برزق کہ تم خود ذمہ دار ہو یقیناً قیامت میں شافیہ محشر ہے اہل بیت ہمارے شفاعت کریں گے لیکن اگر خدا نہ کرے اگر انسان بہت ہی گنے گار ہوگا تو روایت کے جملے ہے کہ وہ جہنم کے شولوں میں رہے گا اہل بیت شفاعت کرائیں گے لیکن پہلے اسے اپنے عذاب کو جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا عذاب اسے جننا ہے تو کہنا بہت آسان ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم دنیا کی تھوڑی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے دنیا کی آتش برداشت نہیں ہوتی ہم سے تو قیامت کی آتش کیسے انسان برداشت کرے گا اور وہ آتش یہ دنیا کی آتش یہ دنیا کی آگ جیسی نہیں یہ وہ آگ بھیانک ہے اس کا رنگ بھی سیاہ ہے تو حضرت ہم خود تصور کرے کہ اگر ہم ایک بند کمرے میں ہو اور وہاں پر کوئی روشنی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو کتنی دن ہم وہاں رہ سکیں گے عزو اولیاء خدا باقاعدہ قبر خود کی قبر میں رات گزارا کرتے تھے تاکہ اس تنہائی کو اس اکیلے پن کو محسوس کر سکے یہاں پہ تو سب کچھ ہے ہمیں مل رہا ہے اتنی آرام سے سب نظر آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ عشر و عشرت میں ہے مگر مولا متقیان ارشایت فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں انسان کے ساتھ ہیں جیسے دوست ہیں اور عزو تو مولا کہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ تب تک ہیں کہا کیا کہا یہ دنیا مال یہ سب کچھ یہ جب تک ہے کہ جب آپ ہے آپ کے ساتھ ہیں لیکن چلے گئے تو سب ختم لیکن پھر مولا کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ قبر تک آئیں گی وہ کون ہے کہا آپ کی اولاد آپ کے گھر والے دوست اور عزو اگر یہی اچھ دوست اگر جنازے میں ہو تو پوچھتے ہیں کہ دفنائیں گی کب کتنی دیر ہے دفنانے میں یہی زندگی ہے مگر مولا فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ قیامت تک رہے گی مو کیا ہے مولا کہتے ہیں وہ صرف دو چیزیں ہیں ایک اچھا عمل اور ایک برا عمل یا اچھا عمل ہو یا تو برا عمل ہو تو یہ دو چیزیں قیامت تک انسان کے ساتھ ہیں اب ہم کیا لے کے جا رہے ہیں یہ ہم پر اپنی ہے عزیزان مہترم میں آپ کی قبر میں یا آپ میری قبر میں نہیں آئیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ پروردکار برابر کی قبر میں روشنی ہے تو میری قبر میں بھی روشنی پہنچا دیں نہیں عزیزو وہاں ہر کوئی اپنی قبر کی روشنی خود لے کے جائیں گا تو عزیزو خود ہم نے یہاں سے ایسے آمال کرنا ہے ایسے ہم نے چیزوں کو پیک کرانا ہے کہ وہاں ہمارے لئے روشنی ہو وہاں ہمارے لئے کوئی عذاب نہ ہو تو اب ہم نے یہ سوچنا ہے ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی قبر کو اپنی اس گھر کو کیسے تیار کریں وآخرت آوانا ان الحمدللہ رب العالمین